اور بھارت کے خلاف چین کی چالبازی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس لیے چین کے پختہ علاج کی تیاری ہو گئی اب ڈرائگن آرمی نے لڈاکھ کی طرف ایک بھی ختم پڑھایا تو وہ ہوگا جس کی کلپنا بھی جن پنگ نے نہیں کی ہوگی کیونکہ ہندوستان کے وہ خطرنات کمانڈو پینگونگ جھیل تک پہنچ چکے ہیں جن کے نام سے ہی دشمن تھر رہتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے مارکوز کمانڈوز کی جنہوں نے چین کے خلاف مورچہ سنبھال لیا ہے ہندوستان کے زمین پر نظر گڑانے والے چین کی آنکھیں نکالنے کی تیاری ہو چکے ہیں زمین دیکھتے ہی لار ٹپکانی والی ڈرائگن کی قبضہ فوبیا بیماری کا سمپونڈ علاج ہندوستان نے ڈھونڈ لیا ہے لڈاہ کی خون جمع دینے والی ڈھنڈ میں بھارت نے ایک ایسی بوٹی کی فصل ہو دی ہے جس کے پاس آتے ہی چائنا کو جھٹکا لگے چین کی لڈاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی سینہ کو جواب کے لیے ہندوستان نے ان خطرناک کمانڈوز کو تینات کیا ہے جن کا نام سنتے ہی ریڈ آرمی کا رنگ اتر جائے گا اور جن پنگ کے خواب میں بھی اپنے سینکوں کی موت کے منظر کے سوا کچھ نہیں آئے گا وہ جوان اب لگداخ میں دیش کی سمپربتہ کی رکشہ کرنے میدان میں اترے ہیں جنہیں ہر موسم میں آپریشن کو انجام تک پہنچانے کا ہونر آتا ہے اور جنہیں دنیا پیئرڈ پورس کے نام سے جانتی ہے ہندوستان کے ہاتھ میں بازی رکے گی چین کی چال بازی آگئے لگداخ کے پہردار ڈراغن لینڈ میں ہا ہا تھا اب مقابلہ نہیں آسان سپر سولزرز کو ملی کرتا مارکوز کمانڈو تینا اونلی وار نو بار ہندوستان کی نئی تیاری سے چین کے پریزیڈنٹ شی جنپنگ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا پوروی لداخ کی جس جھیل کے لیے چینی آرمی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس پر قبضہ اب چین کے لیے اخواب کی طرح ہو گیا ہے کیونکہ لداخ کی سرکشاہ کی کمانڈ سب سے خطرناک مارکوز کمانڈو کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے ان کمانڈوز کو نیوی نے پنگونگ جھیل کے پاس تینات کیا ہے حالانکہ بھارت تناؤ کو باتشیت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چین کی ساجشوں نے اس طاقت کے استعمال کے لیے مجبور کر دیا مارکوز کمانڈوز کی دیناتی کی پیچھے بھارت کا مقصد چین کے قبضے والے ارمانوں پر پانی پھیرنا تو ہے ہی ساتھ ہی تینوں سناؤں کے تالمیل سے لداخ میں چینی ہماکت کو سخت جواب دینا بھی ہے کیونکہ مارکوز کمانڈوز کے پنگونگ کے پاس پہنچنے سے پہلے یہاں ائر فورس کے گرون کمانڈو اور آرمی کی پیرا اسپیشل فورس تینات کی جا چکی اور اب مارکوز کمانڈوز کے پہنچنے سے سرد موسم میں خطرناک سے خطرناک آپریشن کو انجام دینا آسان ہو جائے یہ کیسے ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے مارکوز کمانڈوز کو جان لیچی مارکوز کمانڈوز کو مارین کمانڈو بھی کہا جاتا ہے مارکوز کمانڈو نیوی کی 1987 میں بنی سپیشل یونیٹ ہے کمانڈو نیوی کے ساتھ دوسرے آپریشنز بھی کرتے ہیں انہیں اینٹی ٹیرررزم اینٹی پائرسی آپریشن میں مہارت ہے مارکوز کمانڈو نے ہی 26 گیارہ کا آپریشن کیا تھا لداخ میں چینی فورس کے لیے یہی مارکوز کمانڈو موت کے فرشتے ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے پی ایلے کے جوانوں میں ان کی تیناتی کے بعد ہڑکمپ ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ مارکوز کمانڈو جیسی کوئی یونیٹ چین کے پاس نہیں ہے نہ ہی چین کی گود میں بیٹھے پاکستان کے پاس اس لیے ان سے مقابلہ کرنے کے خیال سے ہی جنپنگ کے جوانوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں لیکن ایسا کیوں یہ بھی سمجھئے مارکوز کمانڈوز سب سے ٹرینڈ اور آدھونک یونیٹ ہے انہیں یو ایس نیوی سیلز کی طرز پر تیار کیا گیا ہے مارکوز کمانڈو بیس سال کی عمر میں چن لیا جاتا ہے دس ہزار جوان میں سے ایک ہی مارکوز کمانڈو بنتا ہے ان کے پاس دنیا کے سب سے آدھونک ہتھیار ہوتے ہیں یہ ہر موسم اور ہر جگہ پر آپریشن کرنے میں سکشم ہوتے ہیں پانی کے اندر ہو یا اونچی چوٹی پر ہتھیاروں کے ساتھ ہو یا نیہتھے مارکوز کمانڈوز ہر جگہ دشمنوں کا خاتمہ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور یہی کمانڈو اب لداخ میں چینی فورس کے سامنے کھڑے یعنی چین نے اب لداخ کی تنگونگ جھیل پر نظر اٹھائی تو ان آنکھوں سے ہی اسے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا کیونکہ ان کا راستہ آسان کریں گے ایئر فورس کے گرون کمانڈو مارکوز کمانڈو جھیل اور زمین پر موڑشا سنبھالیں گے جنگ میں گرون کمانڈو ایئر ڈیفنس شیلڈ بن جائیں گے پیرا سپیشل فورس چوٹیوں پر چین کو ناکام کرے گی تینوں فورس مل کر پی ایل اے کو آگے بڑھنے سے روکیں گے مارکوز کمانڈو کو پینگونگ جھیل کے رن شیطر میں اس انبھو کا بھی فائدہ ملے گا جو پاکستان کے مورچے پر انہوں نے حاصل کیا ہے جھیلم ندی سے بولر لیک تک تینات ان کمانڈوز نے پاکستانی فورس اور آتنکوادیوں کو دہلا رکھا ہے اور اب باری ہے ریڈ آرمی بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار